اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں محفشت بس ہوں سر پاکستان آئی سی سی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل سے باہر ہو گیا ہے اور اب کوئی امکان نہیں ان کا سیمی فائنل کھیلنے کا سر ٹیم کچھ دن میں واپس آئے گی کیسے استقبال ہونا چاہیے جوتیوں سے اور اگر کوئی ہار جائے اس کا افسوس نہیں ہے ہارنے کا افسوس نہیں ہے دیکھیں کوئیشیا کی ٹیم جو تھی وہ سیمی فائنل میں ہار کے ورلڈ کپ پہ پہنچی تھی اپنے ملک میں تو ان کی جو بس تیک لڑیوں کی وہ ان کے اس وقت کی جو پرائیم منسٹر تھی یا پریزیڈنٹ وہ ڈرائیف گاری تھی اور پورا ملک باہ رہا ہے وہ تا کیونکہ وہ کھیل کر ہارے تھے اور ان کی ہار میں بھی ان کی جیت تھی ہم لوگ ہم لوگ اپنا صرف وہاں پہ نظر آیا ہے کہ ہم نے کتنی کانسپوریسی سے ساتھ اپنی ٹیم بنای ہے ایشیا کپ بھی آ رہے ہیں ہم اس سے بھی نہیں کچھ سیکھا پھر ورلڈ کپ بھی آ رہے ہیں وہ زکاہ اشرف ہو انزمام اللہ کو وہ میکی آرٹھر ہو وہ یہ سارے جو مکروح لوگ ہیں یہ سائٹ پہ ہوگے ایک دوسرے پہ بلیم ڈال کے اور وہی بابر آزم اور رزوان وغیرہ نیچے اپنی منمانیاں کرتے رہے ہیں یہی شاہ تھا آپ جس کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہی تھا ایسا وائس کیپٹن گیا تھا تو اب انساروں کی سرجری تو ہونی چاہیے بقاعدہ اور میں نے کو کل کہا تھا آپ نے کہا نہیں آج پتہ نہیں موجزہ ہو جائے تو یہ ہو جائے میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا انپرڈکٹیبل ٹیم ہے کچھ پتہ تو نہیں میں نے کہا تھا یہی ہے کہ باقی سارے ٹیم میں زیر کھا کے مر جائیں تو باقی سارے ٹیم بھیج جائے گی سر میں تو ابھی بھی ایک ہوں گی انپرڈکٹیبل ٹیم کچھ پتہ نہیں سر میں ایسے کہہ رہی تھی کہ اب استقبال ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم گلاب کے پھولوں سے کریں جو کانٹے والے ہوتے ہیں نہیں نہیں اپنا پھر لالو کے پھول آنے جی ان میں کنکریوں ہوں کموں کنکریوں ہوں یا پھر سر آپ نے جیسا بتایا کروشیا کہ ان کے پرائم منسٹر نے کاری کرائی کی کی تو وہ بہت پھر سکتے ہیں بہت پھر کاری کرائی کی کاری کرائی کی نی دی کارکٹ صاحب تو چلے بھی جائیں گے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ ان کے لئے کارکٹ صاحب بھی جائیں گے سائے 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 ان کو تو بورڈ کو بھی سیک کرتا ہے یا بھی سارے کو سر لیکن لیکن مجھے یہ بہت اچھی نہیں لگتی جب ٹیم بچاری ہار کے آتی ہے تو سب برا بلا جاتی ہے دلی لیکن ہماری ٹیم ایک اچھا مہجید ہے نے سکیاں کروائیے آپ وہاں پہ جا کے کوئی شاکلوں کی شاپنگ کر رہا ہے کوئی اپنا وہاں پہ کلکتہ میں باہر کھانے کھا رہا ہے اپنی ڈائیٹ کا کنٹرول نہیں کر رہے پریکٹس نہیں کر رہے آپ دیکھیں حال تو دیکھیں نا ان کے یہاں دمات پالے ہوئی ہم نے آستین کے سام پہ یہ سارے کے سارے لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور اپنا اولیے ان کے دیکھیں اور ساتھ اندر دیکھیں بیٹنگ کتنی ہو رہی ہے آپ دیکھیں جوا کتنا ہو رہا ہے سر نماز تو ان کا کو کل رہا ہے آپ میرا دونہ پھلوائیں اب یہاں پہ سارے جو ہے نا یہ جتنے نیک ہیں مجھے بھی پتا اور باقی سارے کلنے والوں کو بھی پتا لیکن سر نماز ہر انسان کا اللہ کے ساتھ نماز ضرور پڑے لیکن پس قرآن مجید میں بھی ان لوگوں کا مطلب ایک بڑا کچھ آیا ہے کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ میں کچھ نہیں ہوتا چاہ رہا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان ہیں میں اسے ساتھ نہیں ہوں سر موت تو یہاں پہ سب کوئی بھولی ہوئی ہے اور ہر کوئی فیران بنا ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو پیلسٹائن کے معاملے پر او ایسی کا سربراہی اجلاس جس میں کہا جا رہا ہے کہ غزہ کا جو محصہ ہے وہ ختم کیا جا ہے دوسری طرف نیتن یاہو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ پر ہمارا ہی کنٹرول رہے گا کیونکہ ہمیں کسی وقت پر اعتبار نہیں سر مطلب اتنی تباہی اپنے غزہ میں کر لی ہے اس کے بعد اب آپ نے اور کیا کرنا ہے دیکھیں آہ میں نے آج اپنے ایک وی لوٹ میں ایک فلسطینی بزرگ کی ایک باتیں سنائی تھی اس کے خاندان کے پورے لوگ شہید ہو گئے پوتے پوتیاں بچے نواسے نواسیں سارے شہید ہو گئے اور وہ ضرور ہو کہ ان کے جنازوں پہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب تم اوپر جاؤ گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان کو جا کے بتانا کہ ہم لوگ کٹ رہے تھے مر رہے تھے اور امت مسلمہ جو تھی وہ چھپ تھی اور انہیں کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتانا کہ آپ کی امت میں کوئی ہماری آواز نہیں بنا کوئی ہمارے لئے اٹھا بھی نہیں کسی نے بات نہیں کی تو بہت دل خراش قسم کی اس کی دعا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو رہی ہے اس وقت تو آئی آئی تنگ ڈائٹ سیز اٹ آل فور گازہ گازہ کے اوپر آپ ایک طرف تو بربریت کا میں اور آپ جتنا مرضی ہم ذکر کر لیں وہ کم ہے آہ جتنا مرضی ہم اس کو کنڈیم کر لیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں یہ کنڈیمنیشن کے علاوہ یا آئی سی ہے یا آم جو بھی اور ان کی اور انسیم ہے یہ تو بالکل ہی غیر فاہل ہو ہی 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 ہے اور یعنی ڈیو نوٹ بھی نہیں چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں سر کسی نے کچھ کرنا ہوتا تو کرنا لیتے ہیں ون ون سے زیادہ ہو گئے مطلب ایک بربریت کی انتہا ہوتی ہے آپ سوچیں ایک مہینہ ہو گیا ہے سر مجھے لگتا کہ ہم جو آم لوگ ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے ہم تو نہیں رات کو اس طرح سے سو پاتے میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کسی پوسٹ پہ سوشل میڈیا کی کہ یعنی آٹھ دن پہلے میں نے یہ پڑھا تھا یہ پچھلے آٹھ دن کے بعد کہ جتنے بومز اور جتنے تن ابھی تک گازہ کے اندر گرا دی ہیں اتنا پورا سالہ سال میں افغانستان کے اندر نہیں گرا ہی تھے امریکہ نے ہو تو آپ سوچیں کہ وہ اتنی سے علاقے میں یہ زیادہ بوم یعنی ہر جگہیں گڑے ہی گڑے ہون گے گھڑے ہی ہ ہند۔ کمری ہیں ۔ پر سال میں کو یہ دکھ بڑا تھا گیا ہے قرارہ سو اپی requerizer ممارک پہ پاندرہ سو آٹھایا ہے rap سو سال ہیرو شیما ناکھ کے پاگر운 پہ جب ایٹم بوم گرا تھا تو اس کی قوانٹیٹی بتا رہے تھے اور اس سے ڈبل جو ہے وہ اب تک غزہ پر گر چکے ہیں مطلب آپ خود دیکھیں کیا کہتے ہیں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں سر اور ہم سوشل میڈیا پر آواز اٹھا سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں سر خان صاحب کے بارے میں بات کروں گی خان صاحب کے دیلینا ساتھی اسد عمر صاحب انہوں نے اسیات سب چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا مطلب بلاہر وہ بھی خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں سر آپ کو کیا لگ رہے ہیں پی ٹی آئی پر یہ جو خزان کے بادل چائے میں یہ چھٹنے کے کوئی امکانات ہیں نہیں اور اس کا سول ان سول ذمہ دار جائے وہ خود امراض یعنی آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی اور ذمہ دار ہے نہیں وہ بیچارے جیل میں ہیں وہ کیا کریں نہیں وہ جیل میں تو بعد میں کہی ہے یعنی جیل میں تو بعد میں کہی ہے جیل میں بہت پہلے جانا چاہیے تو یہ نو مہی والی نوود بھی نہ آتی اگر میرے کہنے پہ پہلے جیل میں لے لیتے بارال اینی وی بہت ایک اپنا اپنا اپنی 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 ہے بڈ فیکٹ آتا میٹریس کے اسد عمر نے اتنی دیر پارٹی نہیں چھوڑی تھی اور انہوں نے اوڈے سے صرف استیفہ دیا تھا تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ تو نہیں بلیم کیا جا سکتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پارٹی چھوڑ دی اور دوسری پارٹی کوئی جوائن کر لی انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا کوئی جوائننگ بھی نہیں کیا انہوں نے کہا میں سیاسر سے ہی دسپردار ہو رہا ہوں تو ایک آنرابل طریقے سے وہ ایکزٹ لے لی اور انہیں اگر اسد عمر جیسا آدمی وہاں پہ دل برداشتا اور اس کو لگتا ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی کوئی سنتا نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں کہ باقی پیچھے کیا رہے گیا یعنی ایک وہ جو ان کا اوپننگ بیٹسمن تھا بیسکلی تو خان صاحب کا ای اوپننگ بیٹسمن تھا اور وہ کوئی اور ہوتا نہ ہوتا وہ کہتے تھے اسد عمر کمدلے کہتے تھے یہ میرا فانانس منسٹر ہے یعنی یہ دس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں کابنیٹ میں آنے کے بات نہیں بتا رہا کافی دیسنٹ پولیٹیشن ہے اسد عمر صاحب جی ڈیسنٹ انسان ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے اور انہوں نے کوئی یعنی ایون ایز ای منسٹر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ کبھی کوئی پروٹوکال لیا نہ اسرہ کا کیا اور وہی اپنا شلوار کمیز کارٹن کے پہن کے وہ گھرتے رہے ہیں اوپر ویسپورڈ لگا کے آہ ناثنگ ناثنگ فینسی اباؤٹم انہوں نے بڑی رسپیکٹ رسپیکٹفولی اپنا تینیور گزار ہے اور رسپیکٹفولی انہوں نے عزت کرائی ہے پہلے گی بھی ہے انہوں نے کھڑے بھی رہے ہیں عمران کے ساتھ لیکن جب وہ سننا ہی نہیں اس نے کسی کے مشاورت ہی نہیں لینی تو پھر لوگ تو مجبور ہو جائیں گے نا اب لوگ اجتماعی خودکوشی تو نہیں کریں گے اس کے لئے ظاہر ہے تو سر یہ جو فردال ساشق آوان صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ کفالے کے طور پر نو مئی کے ذمہ داران ہے ان کو بے نکاف کریں تو سر آپ کو لگ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اسد عمر صاحب کا کوئی انٹرویو آ سکتا ہے وہ بات یہ ہے کہ مجھے تو نہیں بتانے والے دنوں میں لیکن میرا نہیں خیال اسد عمر کو جتنا آپ ان کو جانتے ہیں میں پرسنی جو جانتا ہوں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کریں فردال ساشق آوان کو چاہیے کہ گریبان میں جا کے اور جو اپنی استقام پارٹی میں جو پچاس لوگ گئیں ہیں وہاں پہ اور جو ٹوٹ پر ٹوٹتے اور جو نعرے ہی مارتے تھے کہ لے کر رہیں گے ازادی تیرے باپ سے بھی لیں گے ازادی ان کو تو اپنی صفہ میں رکھا ہے استقام پارٹی نے اور وہ وہاں پہ ہیں جو فوج کو تڑیاں دیتے تھے دھمکیاں دیتے تھے اور جو پلینرز تھے اور جو حصہ دار ہے عمران کان کے ساتھ وہ ایک ایک پریس کانفرنس کر کے آرام سے چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں پوری سائٹ پہ تو فردالس کو چاہیے کہ ان لوگ کے مطلعے کریں کیونکہ اصد نے تو پارٹی بھی نہیں چھوڑی تھی پہلے اتنے مہینے نہیں چھوڑی اور اس کے بعد اس نے کوئی سیاست کرنے کے لیے کوئی اور پارٹی جوائن نہیں کی تو یہ چکر ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت بہتر کانڈاکٹ ہے اصد عمر کا ان سارے لوگوں سے سر الیکشن کی تاریخ آگئی ہے میاں صاحب بہت خاموش ہیں جب سے واپس آئیں کوئی ریلی نہیں کوئی جلسہ نہیں کیا میرا چیزیں دو چیزیں ایک تو میع صاحب چاہتے ہیں وہ پھولوں میں ہوتے ہیں ہار پھول میں نہیں ہوتے ایک بیشگز نہیں دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تمام دوسری جماعتوں سے اور الائنسز اور اتحاد اسی تیجسمنٹ اگر ہو رہے ہیں وہ ہو جائیں تاکہ ان کی الیکشن کیمپین کا جو بیانی ہے وہ اس طرح سے بنے گا کہ ان کو پتا ہوگا کراچی میں انہوں نے کیا کرنا ہے سندھ میں کیا کرنا ہے پنجاب میں کیا کرنا ہے کے پی کے میں یا بلوچستان میں کیا کیا کرنا ہے سو ای ٹنگ ان دو چیزوں کے فائنل ہونے پہ he will go out on a full out campaign and it'll go ballistic اپنے کافی نظر آجئے گی ابھی تو شیڈیول آنا ہے ماہوی شیڈیول نہیں آیا الیکشن کمیشن سے شیڈیول میں ایک حال ہے پائیں دسمبر تک آئے گئے یہ چھے دسمبر تک اور شیڈیول آنے کے بعد ساری کیمپین شروع ہوگی تب تک لوگ میں ٹبل مائنڈڈ جاتے ہیں کیونکہ کانسپورسی تیوری سے چلتی ہیں کہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا ہونا ہے نہیں ہونا ایک دماکہ ہوگی ہے جب پتہ نہیں الیکشن ڈلے ہو جائے گا ہی جب وہ شیڈیول جس دن آ جاتا ہے نا اس دن یہ ساری کانسپورسی تیوریز اگرہ کتم ہو جائیں گی اور اس دن ہرے کی کیمپین میں آپ کو بہت شدد بھی نظر آگے گی سر الیکشن تو لیکن ہونے ہیں نا میاں صاحب تو اسی شوریٹی پہ واپس آئیں نا جی الیکشن تو لگتا تو یہی ہے کہ ہونے ہیں نازین آج کے پرگرام سے اتنا ہی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسند آتی ہے تو شینل کو کر دیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی ریسے میں ضرورہ کہہ کیجئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ علیہ وسلم